جو ہم نے بال کے لیے تیل کی بات کی تھی تو اس سے آج کڑی پتی کی بات کرتے ہیں کڑی پتہ یا نین کا پتہ ایک کو کڑوا نین کہتے ہیں ایک کو میٹھا نین بھی کہتے ہیں یہ اتنا جبرجست کیوں ہے اتنا پاورفل کیا ہے اس کے پیچھے کیا کہانی ہے تو کہانی تو کہانی ہوتی ہے لیکن ہم کو سمجھانے کے لیے کہانی ہوتی ہے کہ کیا لاب ہے کوئی چیزوں کے کچھ چیزوں کے کہانی ایسی ہے کہ جب ششتی کی رشنہ کی اس کے بعد ایک ادفت جڑی بوٹی کی بھگوان شیو نے رشنہ کی نین کے پتہ کی مادہ پاروتی نے اپنے انگ سے نین کو جن نہ دیا تو جو رشی تھے انہوں نے کہا یہ بہت کڑوا ہے گندر وہ نے کمپلین کی کہ بہت کڑوا ہے نہیں تو اس وجہ سے میٹھے نین کی ارتات کڑی پتے کی رشنہ ماں کالی نے اپنے شریر میں سکھی اور کالے رنگ کا ہے اسی لیے اس کا نام کڑی پتہ اس کا اگر آپ اورہ دیکھو تو اورہ بلویش کالا رہتا ہے یا دور سے اگر باقی سب پیڑوں کے حساب میں اس پیڑ کو دیکھو تو یہ کالا نظر آتا ہے تو کڑی پتے کی رشنہ کے بعد اس کی مہیمہ اتنی زیادہ تھی کہ لوگ اتنے پرسند ہوئے کہ سارے روگ اس سے دور ہو سکتے ہیں اس کے لیے ہم سبھی سبجیوں میں دالتے ہیں اور سبھی سبجیوں میں اس کا استعمال ہونا چاہیے انگریزی میں جو انڈین کری شبد ہے ہماری سبجیوں کو کری نام دیا جاتا ہے کیونکہ کڑی پتہ اس میں پڑتا ہے یہ کری شبد کڑی پتے سے ہی آیا ہوا ہے تو یہ بہتی لا جواب اور بہتی چندکاری وسط ہے اس کو سبھی لوگوں کو اپنے بھوجن میں استعمال کرنا چاہیے اور مزید کی بات یہ ہے کہ لگ بگ لگ پورے ہندوستان میں کوئی بھی سبجی والا اگر ہندو ہوگا تو کڑی پتہ بیستا نہیں ہے فری دیتا ہے سارے سبجی والا کوئی بھی کڑی پتے کا پیسہ نہیں دیتا اس کا ارث یہ ہے اس کا نیم یہ ہے کہ وہ کالی ماں کے انچ سے نربان ہوا ہے اس لیے اس کا نام جو ہے کڑی دیوی کرکیس دکشن بھارت میں مانا جاتا ہے تو اپنی ماں کو تھوڑی کوئی بیستا ہے تو اس وجہ سے وہ لک فری دیتا ہے کہ اوشد ہی ہے بہت ہی لابدائی ہے اور ایدو پتے ہی دار میں ہیں تو آپ مفت میں ہی لے جب تھوڑے بہت کڑی پتے آپ ہمیشہ مانگو تو وہ ہمیشہ دھنیا کے ساتھ سبجی کے ساتھ فری میں ملتے ہیں آج تک کوئی بھی جو ہے آپ کے جو سبجی والے ہیں کڑی پتے بیستے نہیں ہیں ساتھی ساتھ نیم کا پیڑ اگر آپ اپنے کھیت میں لگاتے ہو تو آس پاس کے پیڑوں میں پودوں میں کبھی کیڑے نہیں لگتے ہیں کیڑوں کو بھی جو ہے سماپت کرنے کا یہ بہت اچھا کڑی پتہ اور نیم کا پتہ جو ہے علاج ہے نیم کے ڈنڈیوں سے اگر آپ داتوں کریں ہمارے یوٹیوب چینل پہ اس کے بارے میں کولگیٹ ترپیش کیسے بنایں اور داتوں کو سافت کرنے کے لیے کونسے داتوں کونسے پاودر کا کیسے استعمال کریں گھر پہ اپنے کیسے بنائیں نمک کے اتیادی تیل اتیادی کو ملا کر آئرویدک اس کے بارے میں بہت جانکاری دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ جو نیم کے پتے ہیں یا کڑی پتے ہیں ان کو داتوں کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں دات بھی اچھے ہو سکتے ہیں آج کل یہ کوویٹ نینٹین کا جو چل رہا ہے اس میں ان کا کارہ بھی بنا سکتے ہیں حلدی نمک گھی اور ترفلہ اتیادی دال کے اس کو کڑی کے پتوں کو دال کے اُبال کر اس کا کارہ بنا کے پی سکتے ہیں اس سے بھی بہت لاب ہوگا اس کی جو بجہ ہے مسالہ اندر کارہ بنانے کے بعد اس کی پٹی بنا کے آگ پر بان سکتے ہیں اس سے آنکھیں بھی آپ کی بہت اچھی ہوگی مضبوط ہوگی تو یہ سب چیزیں جو ہے ہمارے پاس پرکروتنگ کا آشیروات کی روپ میں آئے ہوئے ہیں اور ہمارے پربچ ہمیشہ اس کو سبجی میں ڈالتے ہی تھے اس لئے انگریزوں نے ہمارے سبجی کو کاری نام دیا انڈین کاری کیونکہ اس میں یہ کڑی پتہ رہتا ہے ہمارے ہاں تو کڑی مطلب ایک ہی ہے جو کڑی بناتے ہیں دہی کی اس میں بھی کڑی پتہ ڈال کے بناتے ہیں تو اس لئے اس کو کڑی بولتے ہیں کڑی پتہ اور دہی ملا کر اُبال کر اس کو کڑی بناتے ہیں چھاس کو اُبال کر تو کافی لوگ ایسے ہیں ایک ہمارے پاس آئے تھے انہوں نے بتایا کہ گرو جی میں اپنی کمپنی میں کڑی پتہ کی طرح ہوں سواد لانے کے لئے سبجی میں ڈالا جاتا ہے اور پھر ایک بار سبجی پک گئی تو سب سے پہلے نکال کے سائیڈ میں رکھ دیا جاتا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ اتنے امپورٹنٹ ہو کڑی پتہ کی طرح مہاکالی کی طرح اتنے امپورٹنٹ ہو کہ آپ کو ہر سبجی میں ڈالا جاتا ہے سواد بھی اس سے ٹھیک بنتا ہے بہت اچھا ہو جاتا ہے سبجی کا تو کڑی پتہ ڈالنے سے سواد تو اچھا ہوتا ہے لیکن سبجی بننے کے بعد اس کو نکال کے سائیڈ میں مت ڈالو پیٹ میں جائے گا تو ہزار روگوں کی یہ نبارن کرے گا ہزار روگوں کا ناش کرے گا ہزار کروڑ کٹانوں کا ناش کرے گا تو کرپا کر کے اس کڑی پتے کے مہتبوں کو آپ جانیں اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں تو آشروات کے بھاگی آپ ہمارے ساتھ بنیں گے اتنا آپ مہربانی کریں تو آگے کریں مہربانی